بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو دھوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم راہیس صاحب راہیس صاحب السلام علیکم و علیکم و السلام راہیس صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان نے جیل سے کیا پیغام دیا اور جیل میں بیٹھے بیٹھے عمران خان نے تین چھکے مارے ہیں اور عمران خان کی نااہلی کا معاملہ اور اب یہ کیسے ختم ہونے جا رہا ہے اور پھر عمران خان کی زمانتوں کے متعلق کیا خبر آئی اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور راہیس صاحب عمران خان ایک طرف جیل میں ہیں تو دوسری طرف سپریم گوڑ پاکستان میں بینچ فکسنگ کا ایک الزام لگایا گیا ہے اور یہ الزام سپریم گوڑ پاکستان کے جج کی طرف سے خط لکھ کر چارٹ شیٹ کیا گیا ہے سپریم گوڑ پاکستان کو اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور پھر راہیس صاحب نو مائی کے کیس سے عمران خان کیسے بری ہوئے اور دوسری طرف وکیل تکتے رہ گئے یہ کیا ماجرہ اس سے بھی ہم پردہ اٹھائیں گے اور پھر عمران خان کے خلاف جو اس وقت بیانی کی جنگ چل رہی ہے اسی جنگ میں نواز شریف کی اہلیت کا معاملہ بھی آج کی اس پروگرام میں ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے لیکن راہیس صاحب سب سے اہم جو خبر اس وقت ہے وہ ہے عمران خان کی زمانتوں کے حوالے سے اور پھر نو مائی کا یہ جو پورے کا پورا کیس تھا اس کا ڈراب سین کیسے ہوا ہے راہیس صاحب پاکستان کی عدالتوں سے عمران خان کو کیا ریلیف ملے گا یہ بچہ بچہ جانتا ہے اور خاص طور پر اگر عدالت اسلامباد ہائی کورٹ کی ہو تو اس عدالت سے کس قسم کا فیصلہ آئے گا اس پر بھی پاکستان کی عمام جو ہے وہ پہلے سے باخبر ہے اب ناہلی کا فیصلہ ختم ہونے کا یہ معاملہ ہے اور اس پر درخواست دائر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اب اس درخواست میں جو فیصلہ تھا توشہ خانہ کیس کے اندر فوجداری اس کو موطل کروانے کا معاملہ تھا اور اگر فیصلہ موطل ہوگا تو یقیناً عمران خان کی ناہلی جو نوڈیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی موطل ہو جائے گا اب الیکشن کمیشن کا ایک اعتراض سامنے ہی آیا وکیل عمجد پرویش صاحب یہ اعتراض آئید کرتے ہیں کہ لاہور آئی کورٹ کے سنگل بینچ نے سماعت کر کے معاملہ پانچ رکنی بینچ کو بچوایا لہٰذا استعداد ہے کہ سدارت بھی درخواست قابل سماعت نہیں ہے عمران خان الیکشن کا کمیشن کا جو ناہلی کا نوڈیفکیشن جو ہے لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور یہ معاملہ لارجر بینچ کو دیا گیا اس پر اب سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اب فیصلہ کب سنائے جائے گا یہ قوم رائے صاحب جانتی ہیں اور فیصلہ اس وقت سنائے جائے گا جب کسی کو اس فیصلے سے فائدہ ہو اور عمران خان کو اس سے فائدہ نہ ہو کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ناہلی ختم ہو جاتی یہ فیصلہ محتل ہو جاتا ہے تو یقیناً عمران خان کے اوپر کسی اور کیس کے اندر ناہلی کی سزاو نے نہیں دی گئی تو یہ کیس آٹومیٹک نہیں ختم ہو جائے لیکن عمران صاحب یہ جو تین زمانتوں کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں اسلامباد کی عدالت ہے انصداد دہشتگردی کی جج ابو الحسداد صاحب ہے اور اس عدالت نے عمران خان کے نومائی کے کیسز میں سماعت کی اور پبلک پروسیکیوٹر کا موقف جو ہے وہ سننے کے لائک ہے کیونکہ اس سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ عمران خان نومائی کے کیس سے کس طرح اب بری ہو چکے ہیں جج کے سوالات تھے اس سے پہلے پروسیکیوٹر نے یہ موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جانبوچ کا احتجاج کروایا بانی پی ٹی آئی نے عمام کو ورگلایا اور اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی رہنماؤں کو غیر ضروری نرمی دی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانتے خارج کی جائیں جج کے سوال بڑے اہم ہیں کیا شاہ محمود قریشی اور عمران خان موقع پر موجود تھے جس پر پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی موقع پر موجود نہیں تھے اب یہ بانی پی ٹی آئی ایک نیا اٹرن چل چکا ہے حالانکہ یہ کہنا یہ چاہیئے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح رما جو قائد ہیں تحریک انصاف کے لیکن بانی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جب عمران خان و شاہ محمود قریشی موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو پھر کیسے ان کے خلاف یہ کیس چلائے جا سکتا ہے نو مئے کے بعد آٹھ مہینے ہو چکے ابھی تک رائے صاحب ان کیسز کے اندر فیصلہ نہیں آیا نہ کوئی ریکارڈنگ موجود ہے نہ کوئی سی سی ٹی وی ہے نہ کہیں پر کوئی معاملہ ایسا نظر آئے گا جس سے ہی ثابت ہو سکے کہ عمران خان نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کھروایا اور ان کے کہنے پر لوگ نو مئی کے جو ہے وہ باہر نکلے اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے تین زمانتوں میں جج نے عمران خان کی یعنی تین کیسز کے اندر عمران خان کی زمانت جو ہے وہ جج نے اسے منظور کیا ہے اور شاہ محمود قریشی کی دو مقدمات میں زمانت جو ہے وہ منظور کر لے گئے رائے صاحب آپ کو اب لگتا ہے کہ خان صاحب ایک تو یہ نو مئی والا واقعہ اور پھر زمانتیں تین منظور ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیصلے پہ فیصلے محفوظ کی جاتے ہیں اور ناہلی کو یقینی بنانا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے چونکہ ہم نے وعدہ کسی سے کیا ہے اور وعدہ کریں تو پورا کریں یہ لوجک ہے اس کے پیچھے جس پر اب عمران خان کو سزا اور پھر انتظار جو ہے اس کی سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے دیکھیں آشوی صاحب پہلے تو ایک بڑی تکلیف دے ویڈیو اس کے متعلق ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتانا بڑا ضروری ہے اور یہ جو تکلیف دے ویڈیو اور یہ تکلیف دے خبر برائراز چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے تعلق رکھتی ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط بھیجا گیا اس کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس طرح سے رییکٹ کیا کہ جیسے یہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہو یا ذاتی طور پر ان کو افینڈ کر دیا ہو کیونکہ اس خط کے جواب میں جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک ایسا اعلامیہ جاری کروایا جس نے پاکستان کی قانونی برادری کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا اور یہ خط چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جانب سے لکھا گیا تھا جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف برزیوں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشنز پر کریک ڈاؤن اور اسی طرح جو جبری اغواہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اس کے حوالے سے چیف جسٹس کی توجہ دلانے کی کوشش کی گئی تھی اور چیف جسٹس صاحب نے ایک تنظیہ جوابی اعلامیہ جاری کروایا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بطور چیف جسٹس میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگا ہوں لیکن اب آج کے دن میں ایک ایسی ویڈیو اور ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کو بہت عرصے تک ہانٹ کرے گی اگرچہ مجھے پورا یقین ہے بطور صافی اور اسلامباد میں صافت کرنے کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ویڈیو بھی جسٹیفائی جیسا صاحب کی سپریم کورٹ کو نہیں کھول سکے گی اور جسٹیفائی جیسا کی جو بند آنکھیں اور بند کان اور جو ان کی بند سپریم کورٹ ہے ان میں سے کسی چیز کو یہ ویڈیو کھولنے میں کامیاب نہیں ہوگی لیکن بارحال چیزوں کو اون ریکارڈ لانا ضروری ہے کیونکہ آشمی صاحب لاہور آئی کورٹ میں ایک بڑے اہم کیس کی سماعت ہونی تھی اور یہ کیس ہے خدیجہ شاہ جو کہ سابق آرمی چیف کی پوتی بھی ہیں اب چونکہ انہیں پچھلے چھے مہینے سے گرفتار کیا ہوا تھا چھے مہینے کے اندر ان کے کیس کو بار بار لٹکایا گیا اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوتا ان کے خلاف شواہد ہوتے تو ظاہر ہے کہ یہ شواہد کسی نہ کسی صحافی کے ذریعے کسی اخبار کے اندر کسی ٹی وی چینل کے اندر یہ بڑے آرام سے لانچ کروا دیے جاتے لیک کروا دیے جاتے ایک ان کا ٹویک تھا جس پر انہوں نے معذرت بھی کر لی تھی لیکن آج چونکہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آنا تھا لاور آئی کوٹ اس سے زیادہ اس کیس کو لٹکا نہیں سکتی تھی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس قسم کی اندھیر نگری ہوئی ہے کہ خدیجہ شاہ ایک خاتون ہونے کے باوجود ایک بیوی ہونے کے باوجود ایک ماں ہونے کے باوجود انہیں کوئٹا پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا گیا اور پھر انہیں کوئٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی اندھیر نگری ہو رہی ہے اور جسٹس فائز جیسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگا ہوں ایک اور تکلیف دے خبر اور ایک اور تکلیف دے ویڈیو اس کے متعلق بھی مختصرن بتاتے ہیں کوئٹ کا جو ورکر کنونشن ہوا لگتا ایسا ہے کہ چیف جسٹس جسٹس فائز جیسا صاحب کو بھی اس کنونشن کی کامیابی پر شاید کچھ جلن ہے یا شاید کچھ افسوس ہے کیونکہ اس ورکر کنونشن کے وقت جب یہ ورکر کنونشن ہو رہا تھا تو دوسری جانب مریم نواز کو ریاستی مشینری کے ذریعے ان کا جلسہ کامیاب کروانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن کوہٹ کے ورکر کنونشن کے بعد ایک وکیل کو اور ایک خاتون کو اغواہ کر لیا گیا ان کی تصویریں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بطور چیف جسٹس اپنی آئینی ذمہ داریوں کا احساس ہے ایک اور بڑی دلچسپ خبر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایسی خبر کہ جس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا پورا جو میک اپ ہے وہ مکمل طور پر اتر گیا ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو بھیس بدلا اس کا راز کھل گیا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق پتا چل گیا کہ میک اپ کے نیچے اصل چہرہ کیسا ہے کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جیسے اس سے پہلے بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے متعلق جو ریفرنس ہے اس کا نوٹس تو لے لیا اب اسی طرح اب انہوں نے ایک اور نوٹس لیا ہے نواز شریف کی تاہیات نیلی ختم کروانے کے لیے جو سپریم کورٹ نے تیہ کرنی تھی کہ نواز شریف تاہیات نیل ہیں اب اچانک ان کو یاد آ گیا اور ایک ارریلیونٹ کیس میں جی یو آئی کے ایک ممبر کے کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا اور اب سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئے اور چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس آئے سپریم کورٹ کے تو نہیں انہوں نے کہا کہ جو نیلی ہے یہ بارحل ہر صورت میں پانچ سال کی ہوتی ہے یعنی یہ تاہیات نیلی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد مختلف انہوں نے آگے پیچھے سے جان بوجھ کر کچھ ایسے دلائل گھڑنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے نواز شریف کی جو تاہیات نیلی ہے اس کو پانچ سال تک ہم محدود کر دیں ڈیکلیر کر دیں اور نواز شریف کو اگلا الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے اب اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ یہ ڈیٹیلز ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئی ہیں جب جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کے متعلق اب یہ تاثر ہے کہ یہ پانی پت کی جنگ کا از خود نوٹس تو لے لیں گے الیکزینڈر دا گریٹ کے زمانے میں ہونے والی جنگوں کا تو شاید یہ از خود نوٹس لے لیں گے جنگ پیلاسی کے اندر جو کچھ ہوا اس کا تو شاید یہ از خود نوٹس لے لیں گے لیکن ان کے اپنے دور میں انسانی حقوق کی جو بدترین خلافوردیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے خواتین کو اغواہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اصد کیسر اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو بار بار ہائی کوٹس کے اقامات میں جو رہائی کا حکم دیا جاتا ہے اس کے باوجود انہیں اغواہ کر لیا جاتا ہے اس کا جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کبھی نوٹس نہیں لیں گے دو انہوں نے نوٹس لیے ہیں ایک لوگوں کی توجہ اٹانے کے لیے بھٹو صاحب کے عدالتی قتل پر انہوں نے کہا کہ اس کی ہم کوشش کریں گے کہ لائیو جو سمات ہو اس کی لائیو نشریات دکھائیں اس حوالے سے ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی ہے اور دوسرا نوٹس لیا نواز شریف کی نہیلی کو پانچ سال تک محدود کرنے کے لیے یعنی ایک ارریلیونٹ کیس میں اچانک یہ خبر آئی کہ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب نے یہ تاہیات نہیلی والا جو معاملہ ہے اس کا نوٹس لے لیا یعنی اپنے ان کے گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے اپنے دور کے اندر کس قسم کی اندھیر نگری ہو رہی ہے ان کے اپنے دور کے اندر کس قسم کی آئین آئین شکنی ہو رہی ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں ہے لیکن اگر نوٹس ہے تو صرف نواز شریف کے لیے اس سے اچھا یہ ہے کہ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب مریم نواز کو اپنی نشست پر بٹھا دیں یا جسٹس فائد عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کا نام بدل کر نواز شریف کورٹ رکھ دیں یا جسٹس فائد عیسیٰ صاحب گھر جا کر نواز شریف کو مبارک بات دیں کہ میں نے آپ کی نایلی ختم کروانے کے لیے ایک اور نوٹس لے لیا ہے اور اب آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو وزیر آدم بنوانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی اب جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی تین کیسز کے اندر جو زمانت ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی دو کیسز کے اندر زمانت ہوئی ہے اس کے اندر عاشمی صاحب ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے جج ابو الاسنات ذلکر نین صاحب نے یہ جو زمانتیں منظور کی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اس دھوکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک تو توشا خانہ کیس میں جو خان صاحب کی سزا محتل ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب کی نائلی ختم ہونی چاہیے تھی وہ نائلی ختم نہیں کی گئی اسلامباد ہائی کوٹ کے دو ججز کے فیصلے کے باوجود سائپر کیس میں جالی جو جیل ٹرائل ہے وہ عمران خان صاحب کا جاری ہے اور توشا خانہ کیس القادر ٹرس کیس یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کی نام نہا جو توہین کا کیس تھا اس میں بھی جالی طریقے سے جیل کے اندر ہی عمران خان صاحب کا ٹرائل کیا جائے گا اب حاشمی صاحب یہ جو ایک عمران خان صاحب کو تین کیسز میں زمانت دی گئی ہے یہ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو پہلے کیسز بنائے گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کا ٹرائل مکمل کرنے کا پلین فائنلائز کیا جا چکا ہے اس کی تاریخ دی جا چکی ہے عمران خان صاحب کو اس ٹرائل کے نتیجے میں ناہل کرنے کا منصوبہ فائنلائز ہو چکا ہے یعنی مکمل طور پر ناہل عمران خان صاحب کو لمبی سزا دینے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے فائنلائز ہو چکا ہے تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھے جج ابو الاسنات ذلکر نین صاحب نے یہ سوال کیا کہ نو میں کے واقعات کے وقت کیا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی وہاں موجود تھے تو وقلا نے کہا کہ نہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے تو جج ابو الاسنات صاحب نے پھر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی زمانتیں منظور کر لیں یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے کہ دیکھیں جج ابو الاسنات صاحب کا پروفائل بنائیں کہ اگر اس کیس میں انہوں نے زمانت دے دی اور سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دیں تو پھر یہ نہ کہیں لوگ کہ جج ابو الاسنات صاحب نے کوئی لکھا لکھایا فیصلہ پڑ دیا تو ایک طرف تو عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا مقصود ہے وہ سائفر کیس کے ذریعے توشہ خانہ کیس کے ذریعے اور نام نہاد القادر ٹرس کیس کے ذریعے وہ مقصد پورا ہو جائے گا نو میں کے کیس میں انیشلی جو ان کی زمانتیں کنفرم ہوئی ہیں یہ اس وجہ سے بھی کنفرم ہوئی ہیں کہ جو ان کے ساتھ شریک ملزمان ٹھہرائے گئے تھے ان کی زمانتیں پہلی کنفرم ہوگی نہیں تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تاثر بنانے کے لیے صرف کہ اس وقت دیکھیں عمران خان صاحب کو عدالتیں انصاف بھی دے رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ تمام لکھے لکھائے فیصلے دے رہی ہیں اس کا عملی طور پر عمران خان صاحب کو آگے چل کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہ ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے اب اس کے اندر ایک اور جو اہم خبر آئی ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے متعلق اس پر جسٹس فائد جسا صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا یہ بڑی دلچسپ خبر ہے کیونکہ اس وقت ایک اور پارٹی اچانک خاشمی صاحب پرسرار طریقے سے سامنے آئی ہے ہم عوام پارٹی اور اس نے الیکشن کمیشن میں کہا ہے کہ بلے کا انتخابی نشان اب تک کسی جماعت کو الارٹ نہیں کیا گیا تو یہ بلے کا انتخابی نشان ہمیں دیا جائے سترہ کے قریب مسٹیریس کریکٹرز کو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن قلدم کروانے کے لیے لانچ کیا گیا لیکن اب اس پر پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ آ گیا ہے پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن یا تحریک انصاف کے خلاف کوئی حتمی فیصلہ جاری نہیں کر سکتا کو حتمی نوٹفیکیشن جاری نہیں کر سکتا اب پشاور ہائی کورٹ کے اس سے پہلے کے فیصلوں کو بھی اسی طرح ہوا میں اڑا دیا گیا لیکن اب پشاور ہائی کورٹ جو ایک سپیریر کورٹ ہے الیکشن کمیشن کو اس فیصلے پر ہر صورت میں عمل کرنا ہوگا لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف سے اس وقت انتخابی نشان بلہ چھیننے کی کوشش کی جاری ہے اس میں ایک اور سروے بھی سامنے آیا ہے اور اسی وجہ سے اس قسم کی گھنونی سادشیں کی جاری ہیں کیونکہ پہلے تو ووٹس کے حساب سے ایک سروے سامنے آیا تھا اب پنجاب میں یعنی اسلامباد کی تین نشستوں کے بعد پنجاب کا ایک نیا سروے سامنے آ گیا ہے اور اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت نواز شریف جس طریقے سے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف چودری چجات حسین کے پاؤں بھی پڑ چکے ہیں جانگیر ترین جن کو یہ چینی چور کہتے تھے پورا ٹبر یہ شریف خاندان کا یہ ان کو چینی چور کہتا تھا ان کے در پر بھی حاضری دے چکے ہیں لیکن انہوں نے پینتالیس نشستیں مانگ لی ہیں صوبائی اسیمبلی کی اور بائس نشستیں مانگ لی ہیں قومی اسیمبلی کی تو اب جس طریقے سے یہ الیکٹیبلز شامل کر رہے ہیں اس کے باوجود سروے یہ آیا ہے کہ اگر پری اینڈ فیر الیکشن ہو گیا تو صرف پنجاب سے تریسٹھ سے پینسٹھ فیصد نشستیں سکسٹی تھری ٹو سکسٹی پائی پرسنٹ نشستیں تحریک انصاف لینے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت جسٹس فائی جیسا صاحب چیف الیکشن کمیشنر یعنی چیف الیکشن کمیشنر اور اسی طرح اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو یہ کہا جاتا ہے کہ تین جو چیفز ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف مل کر ایک طرح سے یہ جو کورٹ ریپورٹر ہیں کہ یہ مل کر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف جو ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ جسٹس فائی جیسا صاحب اس آئین شکنی کا نوٹس کم لیں گے ٹائم ان کے پاس بڑا کم ہے سات آٹھ مہینے ٹوٹل رہ گئے ہیں اس کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ تاریخ ان کو کس طرح سے یاد رکھے گی بطور صافی اتنا تاریخ دور کسی بھی چیف جسٹس کے دور میں میں نے بطور صافی نہیں دیکھا جو کہ جسٹس فائی جیسا صاحب کے دور میں جس قسم کی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کسی بھی چیف جسٹس کو اتنا ہم نے اپولوجیٹک نہیں دیکھا اتنے بیک فوٹ پر نہیں دیکھا جتنے اپولوجیٹک اس وقت چیف جسٹس صاحب ہیں بلکہ الٹا ان کے ریمارکس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ان آئینی آئین چکنیوں اور قانون چکنیوں کو انڈورس کر رہے ہوں رائے صاحب یہ جو دوسری خبر ہے نا یہ ایک چارڈ شیٹ ہے ایک جج کی اپنے ساتھی ججز کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی عدالت میں قاضی صاحب کو عمرتہ بندیال کے زمانے میں یہ دیکھا خط لکھتے ہوئے خطوں والی سرکار وہ مشہور ہوئے خطوں کے ذریعے اپنے گریونسز جو تھے وہ اڈریس کرتے تھے چونکہ جیسا احبان جب خط لکھتے ہیں نا پبلکلی یا پھر کسی مقصود شخصیت کیلئے یا وہ لیک ہو جائیں یا پھر جو بھی مقصد ہو جس کو بھی آپ اڈریس کر رہے ہو تو اس میں یہ ایک غیر رسمی طریقہ کار ہوتا ہے اپنے گریونسز کو ان کے اظہار کا اور اپنے گریونسز کو اڈریس کرنے کا ایک موقع فرہم کیا جاتا ہے اور جو ظلم یا زیادتی یا جو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے اگر اسے بتانا مقصود ہو تو اس طرح سے بتایا جاتا ہے قاضی صاحب سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی انہوں نے خط لکھے آج وہی طریقہ یعنی وقت کا چکر ہے کہ ان کے خلاف ایک خط لکھا گیا میں اسے بھی یہ کہتا تھا کہ یہ چارٹ شیٹ ہے عمرتہ بندیال کے خلاف اب یہ چارٹ شیٹ ہے قاضی صاحب کے خلاف اور انہی کی عدالت میں یہ کہا گیا اب اس خط کے اندر جو نکات اٹھائے گئے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ پاکستان کی سیاست کا تائین کریں گے یہ فیصلے پریکٹیس اینڈ پروسیجر بل اور سپریشن او پاور کا جو کانسیپٹ ہے اس کا ایک ڈریکٹ امپیکٹ پڑا ان فیصلوں کے اوپر جو آپ کا جن کا تعلق تھا سیاست کے ساتھ ناہلی کا معاملہ ہو یا پھر فوجی عدالتوں کا سیویلینز کا چونکہ سیویلینز جب احتجاج کرتے ہیں نو مہی کے واقعات تو یہ سب انٹر لنکٹ ہیں یہ تمام معاملات اب یہ ہوا کیا ہے یہ اجازو لیسنس آپ کی باتیں بہت ہی امپورٹنڈ ہیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سات دسمبر کو چار بجے چیف جسٹس آف پاکستان کے آفیس میں ایک اجلاس ہوتا ہے اجلاس کا ایجنڈا مجھے متعدد مرتبہ رابطے کرنے کے باوجود نہیں بتایا گیا ہے ایسا لگتا ہے ان کی بات سے کہ جانبوچ کر اس کو پردے میں رکھا گیا کہ یار اجازو لیسنس آپ کو نہیں آپ نے یہ بات بتانی سیولینز کے فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے مقدمے میں مجھے بتایا گیا کہ سات اگلی بینچ تشکیل دیا جائے چونکہ اس کیس کے اندر سپرین گورڈ پاکستان کا ایک بینچ جس میں آپ کی سربراہی میں ہی بنایا گیا تھا اور پھر اس پر فیصلہ آیا پسند نہ پسند کے تاثر سے بچنے کے لیے میرا موقف تھا کہ تمام سینئرز کو بینچ میں شامل کیا جائے اور نہیں کیا گیا چیف جسٹس نے کیا کہا کہ میری تجویز کو ججز کی جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کیوں شامل نہیں کرتے بینچز کے اندر اور انہوں نے اپنی گریونسز کا اظہار خطوط کے ذریعے کیا اسی حصول پر جلد سماعت کی درخواست پر بھی تفاق کیا گیا کمیٹی کی جانے سے دو مقدمات کی منظوری نہیں دی گئی تھی جسٹس اجاز الہیسن کا یہ اتراز ہے کہ ان دو خصوصی بینچز کی تشکیل کو کمیٹی میں رکھا جاتا تو میں اپنی رائت دیتا بتانا چاہیی تھا کیونکہ پریکٹس این پروسیجر میں تین ججز صاحبان کا آپ کو شاید یاد ہو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک ریٹن آرڈر اس طرح سے نہیں آئے تھا وربلی آ کر ایراؤنز کر دیا گیا تھا کہ ہم نے آپ سے مشاورت کر لی ہے کہ جہاں تک بینچز کی فارمیشن کا معاملہ ہے تو ہم مل کر کر لیں گے تو اب میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ فل بینچ بیٹھا ہوا تھا تو فیصلہ آنا چاہیی تھا لیکن یہ فیصلہ اس طرح سے نہیں آیا آج دیکھ لیں کہ اس کا ایک ریزلٹ پہلا آ گیا ہے سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے موجہ مکمل اندھیر میں رکھا گیا آپ کو نہیں پوری قوم کو رکھا گیا تین اکنی خصوصی بینچ کی تشریل میں بھی سینئورٹی کو مدنظر نہیں رکھا گیا عدالتی وقار و شفافیت کے مدنظر سینئورٹی کے حصول کو مدنظر رکھنے پر تفاق کیا یہ بھی تفاق کیا گیا کہ متلکہ ججز کا موقف لینے کے بعد کمیٹی مہمبران کو اگاہ کیا جائے گا یہ بھی نہیں کیا گیا یعنی ظلم صرف قاضی صاحب کے بقول ان کے ساتھ نہیں ہوا یہاں پر ظلم کرنا عام ہو گیا ہے یہ روایت ہے یہ رواج ہے یہ رسم و ریت ہے اور یہ ریت اسی سفید بیلڈنگ کی ہے جہاں پر کالے کوٹوں میں ملبوس کالے گاؤنز کے اندر ملبوس جج سہبان کیا گل کھلا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بھی تفاق کیا گیا کہ متلکہ ججز کا موقف لینے کے بعد کمیٹی کے مہمبران کو آگاہ کیا جائے گا جمعے کے روز دو مرتبہ کالز کرنے پر بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے چیمبر میں منظوری کے لیے گئی اب منظوری کے لیے گئی ہے تو بتا دیتے کال کرنے پر یہ پروٹوکول ہے ریجسٹرار صاحبہ کیا کر رہی ہیں ان کے بارے میں بھی اسی خط کے اندر لکھا گیا کہ انتظار کرنے کے باوجود چھ بچ کر تیس منٹ پر کال کرنے پر پتایا گیا کہ ریجسٹرار صاحبہ جا چکی ہیں چوتھی اور پانچی کمیٹی جلاس کے منٹس نہ تو بھجوائے گئے نہ دسخط لیے گئے ان منٹس کے بغیر میں منظوری سبریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ماضی میں بھی تو یہی مسئلہ تھا نا رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں آپ کو اس معاملے پر بات کرنی چاہیے چونکہ جو کیسز ہیں تیسرے سینئر تریم جج کو بینچ کی تشکیل سے آؤٹ کیسے رکھا جا سکتا ہے جسٹس عجب مجاز کل بھٹک ریفرنس سماعت کرنے والے بینچ سیویلینز کے ملٹری کوٹس میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورڈ اپیل سننے والے بینچ اس میں شامل نہیں ہے رائے صاحب اور آپ بات کریں یا خاموش ہو جائیں تماشا دیکھیں اور تفسرہ کریں اور تفسرہ کرنے کے بعد ہلکی سی ایک مسکراہت دیں کہ پاکستان کا نظام عدل کا کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پر ثابت ہو چکا کہ جس کی ہاتھ میں چھڑی ہوگی اسی کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ نکتہ بھی ہے اور وہ دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ جسٹس فائد عیسی صاحب جن جج سائبان کو اور سپریم کورٹ کے جن ججز کو انڈرمائن کر رہے ہیں ان میں سے کئی ججز ایسے ہیں جنہوں نے آگے جا کر چیف جسٹس بننا ہے جسٹس فائد عیسی صاحب جسٹس ایجازو لیسن کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں لیکن شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جسٹس فائد عیسی کا ٹینیور تو سات آٹھ مہینے کا باقی رہ گیا ہے لیکن جسٹس ایجازو لیسن کا آگے چیف جسٹس کے طور پر ٹینیور شروع ہونا ہے یعنی جسٹس ایجازو لیسن نے جسٹس فائد عیسی صاحب کے بعد چیف جسٹس بننا ہے اسی طرح جسٹس منیب اختر نے جنہوں نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے بڑے دبنگ قسم کی ریمارکس دیئے تھے اگرچہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا سکے جسٹس بندیال صاحب کی وجہ سے انہوں نے بھی چیف جسٹس بننا ہے جسٹس آئیشہ صاحبہ نے بھی چیف جسٹس بننا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے بھی چیف جسٹس بننا ہے اگرچہ ان کے جو فیصلے ہیں اور ان کے جو ریمارکس ہیں ان سے یہ تاثر بنتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اخلاف اور پی ڈی ایم کے حق میں ہوتے ہیں اب آشمی صاحب ایک تو یہ جسٹس پائے جسٹس صاحب نے زبردستی آپ یہ کہلیں کہ یہ ایک طریقہ کار تیہ کر لیا تھا خود کو ایک نام نہاد مسیحہ اور ہیرو ثابت کرنے کے لیے عدالتی ہیرو ثابت کرنے کے لیے جو اب تک کے چار ماہ میں عدالتی زیرو ہی ثابت ہوئے ہیں کہ بینچز بنانے کا بینچز کی تشکیل کا جو فیصلہ ہے یہ ایک کمیٹی کے سپورت کیا جائے گا اچھا اب چونکہ اس میں کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں یا کچھ لوگ اس میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جیسی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس سربراہ ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اور سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین جج سائبان اس کے ممبر ہوتے ہیں جو کہ اس وقت جسٹس تاریک اور جسٹس اعجازو لیسن بھی اس کے ممبر ہیں اور پھر لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان آئی کورٹ کے چیف جسٹس یعنی دو سینئر ترین جو آئی کورٹ کے چیف جسٹس سائبان ہوتے ہیں وہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہوتے ہیں لیکن یہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک الگ کمیٹی ہے جس کے متعلق یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اب بینچز کی تشکیل مختلف کیسز میں یہ تفاقے رائے سے ہوگی اب جسٹس پائی جیسا صاحب جو ہیں وہ اپنی جانب سے بڑا سمارتنی کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ایک تو آشمی صاحب اس سے پہلے سیویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جو ایک بینچ بنا تھا اس میں جسٹس پائی جیسا صاحب نے کمال مارت سے خود کو الگ کر لی وہ ایک حساس معاملہ تھا جسٹس پائی جیسا صاحب ویسے تو بڑا اپنے آپ کو اس طرح کا تاثر دیتے تھے کہ وہ کوئی پاکستان کے اہم ملکوں سے مرہوب نہیں ہوتے لیکن اس کیس میں وہ بھاگ کھڑے ہوئے عملی طور پر استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے اب دوبارہ سے اس میں جسٹس تارک کو شامل کر دیا گیا حالانکہ جسٹس تارک جو ہیں وہ بڑے واضح انداز میں اس سے پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیلال یہ کیس ناقابل سمات ہے اسی وجہ سے سابق چیف جسٹس جواد اس خاجہ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا ہے اپنی درخواست میں کہ جسٹس تارک جو ہیں وہ کسی بھی صورت اس کیس کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ یہ ایک اپیل ہے اس سے پہلے وہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور جب اپیل آئی ہے تو وہ تو اسی قسم کا فیصلہ دیں گے جس قسم کا فیصلہ وہ پہلے دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود تمام قوائد و ذوابط یا جو اخلاقی اور قانونی میار ہیں ان کو پامال کرتے ہوئے جسٹس پائی جسٹس صاحب نے جسٹس تارک کو اس بینچ کا حصہ بھی بنا دیا اور جسٹس تارک کے متعلق بہت سے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ چونکہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں اور دوسرے نمبر پر اس وقت سب سے سینئر جا جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی آگے چیف جسٹس بنیں گے وہ آگے جا کر چیف جسٹس نہیں بنیں گے ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے یعنی جب تک ان کا ٹینیور آنا تھا اس سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانے ہیں تو اس وجہ سے جسٹس تارک کا کوئی آگے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے ایک دو لوگوں کی میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر لوگ اور ٹویٹر پر ٹویٹ کیے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے اب جسٹس پائی جیسا صاحب نے یہ ایک اور میچ فکسنگ کی طرح سپارٹ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ کی ہے اور اس بینچ فکسنگ کے متعلق جسٹس ایجادو لیفسر نے تو خط لکھ کر بتا دیا اور اس بینچ فکسنگ کا بھانڈا پھوڑا لیکن اس بینچ فکسنگ کے متعلق اس خط سے پہلے ہی جو صحافی سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں عدالتی معاملات کو کور کرتے ہیں ان کو اس کا ادراک ہو گیا تھا اس کے اوپر پہلے ہی تفسریں اور تجزیعیں شروع ہو گئے تھے جسٹس فائز عیسی صاحب کی سربرائی میں اور اس نام نیاد کمیٹی کی طرف سے جو بھی بینچ بنایا جاتا ہے اس میں صاحب پتا چل جاتا ہے کہ جسٹس فائز عیسی صاحب کس کے حق میں کیا فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں یہ تو جسٹس اعجازل حیسن صاحب نے تو بعد میں مجبوراً خط لکھ دیا اور یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس کو اپلوڈ بھی کیا جائے ورنہ اس سے پہلے ہی بہت سے صافی اس بینچ فکسنگ کا پول کھول چکے تھے لیکن بارال ابھی تک جسٹس فائز عیسی صاحب جو جسٹس اعجازل حیسن صاحب نے واقعاتی شہادتوں کے ساتھ یہ خط لکھا ہے ان کی جانب سے اس کا جواب یعنی جسٹس فائز عیسی صاحب کی جانب سے اس کا جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دال کالی نہیں ہے بلکہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ناکام ترین ریاست ہے یہ ایک فراڈ ریاست ہے ویورز بڑے ناراض ہوتے ہیں ہمارا بھی ملک ہے ہم سب کا ملک ہے لیکن جس قسم کی اندھیر نگری پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس وقت اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہیں یا جانبوچ کر بے بس ہوئے ہوئے ہیں اس قسم کی اندھیر نگری تو ناکام ترین اور جو فراڈ ترین ریاستے ہوتی ہیں ان میں بھی نہیں ہوتی ایک تو خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان کے وکلا سے اور جیل میں یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں قوم کے نام کیا پیغام دیا عمر نیازی ہیں انتظار پنجوتہ ہیں جس میں پیغام یہ انہوں نے یہ دیا کہ ہم نے ہر حال میں الیکشن لڑنا ہے خالی میدان کو نہیں چھوڑنا اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید بائیکاٹ کرے گی پی ٹی آئی لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی بائیکاٹ نہیں کریں گے میری ساری سیاسی جدوجہد پر امن اور آئین اور قانون کی سر بلندی کے لیے رہی ہے ہم صرف قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو حالات ہیں ان میں قانون بنانے والے اور آئین کی رکھوالی کرنے والے آئین پامال کر رہے ہیں کیا ان حالات میں قانون کی حکمرانی ہوگی اب تو دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو بٹھایا گیا ہے نگران حکومت سے لے کر عطالتوں میں بیٹھے لوگوں تک سارے کے سارے لوگ پی ٹی آئی کو توڑنے میں لگے ہیں جو ججز دباؤ میں نہیں آتے ان کے فیصلے تسلیم نہیں کیے جاتے آئندہ اندخابات کی تیاری میں پوری قوم کو میرا یہی پیغام ہے کہ کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور پر امن رہیں اور سیاسی جدوجہد جائی رکھیں عمران خان نے جو یہ باتیں کہی جو پیغام دیا کہ اگر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک شر پسند جماعت اسے ڈکلیر کر کے یعنی کوئی شرارت ہو اور اس کا سارے کا سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جائے اب سینکڑوں ورکرز کنونشنز اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ خالی کرسیوں سے مریم کا خطاب اس کے اوپر آپ ڈانڈ بھی پلاتے ہیں پورے کے پورا فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے فیصلے اپنی مرضی سے راہ صاحب آپ کو اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جیل سے بیٹھ کر اس پورے ایک تو پروسس کو لک آفٹر کریں گے نائب جو ان کا کپتان ہے وہ پویلین میں تو نہیں ہوگا لیکن وہ گراؤنڈ میں عمران خان سے ادایت لے کر میدان کے اندر بیٹھ کر کام کر رہا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے اور پھر دیگر معاملات بھی اس کے اندر چل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب عمران خان کی جو کوشش ہے کہ ان فیصلوں کو چیلنج کر کر ریلیف لیا جائے عدالتیں ریلیف دیں گی یا پھر اسی طرح سے یہ پیغام رسانی ہوتی رہے گی وکیل جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے پھر باہر آ کر یا ابھی بھی کہیں امید کی کوئی کرنے نظر آ رہی ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف جتنا جو کچھ آپ لوگوں نے یعنی پروسیکیوشن ہو عدالتیں ہو یا کوئی اور ہو جو کچھ کرنا تھا کر لیا راہ صاحب اب ڈیگر جماعتیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا مستقبل بل بھی جو ہے وہ شاید مشکل میں آ جائے کیونکہ آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ہم اس ایکشن کا ایکشن ری پلے ضرور دیکھیں گے دیکھیں آشوی صاحب پہلے تو دو لطیفے یہ لطیفے بھی اپنے ویورس کو سنانا بڑا ضروری ہے ایک تو آصف علی زرداری کا لطیفہ جو کہ ایک پروگرام کی صورت میں سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلا وزیراعظم میں بھی ہو سکتا ہوں یعنی پیپلز پارٹی جو کہ صرف اندرونے سندھ کی جماعت ہے وہ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ اگلے وزیراعظم وہ بنیں گے دوسرا لطیفہ اور شگوفہ نواشریف کا نواشریف کا یہ سٹیکمنٹ سامنے آیا ہے کہ ملک اس وقت جس تباہ حالی کا شکار ہے اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے ان کے دائیں ہاتھ پر آج پھر شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری جانب بلاول زرداری ان کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ نواشریف چوتھی مرتبہ سیلیکٹ ہو کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو اگر نواشریف کسی کا اعتصاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں شہباز شریف کا اعتصاب جنہوں نے ملک کو اس تباہ حالی تک پہنچایا سکس پرسنٹ گروت ریٹ کو پوائنٹ ٹو پرسنٹ تک گرایا اب جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کون ملا اور عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ایک تو آشمی صاحب عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا جیل کے اندر کہ کوہات میں اس سے پہلے نوشہرہ میں اس سے پہلے باجوڑ میں جس قسم کے ورکز کنونشن ہوئے ہیں اس نے مریم نواز اور بلاول زرداری کے جلسے جن کو ریاستی سطح پر فسیلیٹیٹ کیا گیا ان جلسوں سے یہ پی ٹی آئی کے ورکز کنونشن کئی گناہ بڑے تھے اور لوگ بڑے پرجوش تھے اس پر عمران خان صاحب کافی خوش تھے کہ لوگوں نے خوف کی زنجیریں مکمل طور پر توڑ دیں اس کے بعد ہم نے لاہور میں مومنٹم بنتے دیکھا لاہور میں لوگ از خود نکلے اور پھر کراچی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے تو اس وجہ سے یہ ایک افواہ پھیلائی گئی کہ تحریک انصاف اگلے الیکشن کا بائیک آٹ کرے گی یہ تحریک انصاف کیوں بائیک آٹ کرے گی تحریک انصاف کے متعلق تو ایسی جماعتیں ایسی تنظیمیں جو نون لیگ کے حق میں سرویز جاری کرتی رہی ہیں وہ تنظیمیں بھی اس قسم کے سرویز کے نتائج جاری کرنے پر مجبور ہیں کہ تحریک انصاف اٹھتر سے ایسی فیصد ووٹ لے کر اگلے الیکشن میں کامیاب ہو جائے گی تو تحریک انصاف کیوں اگلے الیکشن کا بائیک آٹ کرے گی الیکشن سے فرار تو عاصف علی زرداری اختیار کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن نہ بھی ہوا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی فضل الرحمن جو ہارے و لشکر کے کمانڈر ہیں وہ اس وقت الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں نون لیگ نے آٹھ فروری کی تاریخ کا ایک مرتبہ بھی خیر مقدم نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونا چاہیے تو اس وقت اگر کوئی جماعتیں الیکشن کا بائیک آٹ جن کو سوٹ کرتا ہے وہ پوری پی ڈیم ہے تحریک انصاف کے لیے تو بالکل واضح آگے فتح نظر آ رہی ہے بالکل واضح ایک نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ الیکشن جیتنے جاری ہے اگر اس کے اندر چالیس پچاس فیصد ساٹھ فیصد تک بھی دھانگلی ہو گئی تو تب بھی تحریک انصاف سمپل مجالٹی لے لے گی اور اگر بیس تیس فیصد تک دھانگلی ہوئی تو پھر یہ دو تہائی اکثریت لے لیں گے اور اگر پری اڈ فیر الیکشن ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو کہ تین چوتھائی اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف حاصل کر لیں اس لیے ان افواؤں پر دھیان نہ دھریں عمران خان صاحب نے بڑی کلیریٹی کے ساتھ بتایا کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت یہ جو اگلا الیکشن ہے اس کا بائیک آٹ نہیں کرے گی اور حاشمی صاحب آپ دیکھیں گے کہ جس دن یہ الیکشن ڈے ہوگا اس دن آپ کا ٹرن آؤٹ کتنا زیادہ ہوگا اور کس طرح سے پی ٹی آئی کا ورکر اچانک نکل کر جب پولنگ سٹیشن پہنچے گا تو کس طرح سے وہ ووٹ کی طاقت سے اس کا انتقام ووٹ کی طاقت سے لے گا